بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من طبعہم بے احسانن علیہ احمد دین طلبہ اگرامی اثر سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے کشف الشبہات میں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی جو عبارت پڑھ رہے تھے اس میں شیخ نے بڑی اچھی باتوں کوئی طرف اشارہ کیا کہ جب آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کفار مکہ اللہ کے خالق مالک ہونے کا مدبر ہونے کا اقرار کرنا کرتے تھے اس کے باوجود وہ اس توحید میں داخل نہیں ہوئے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور وہ کفار اور مشرق ہی کہلائے اور اسی بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا اور ان کو دعوت دی توحید کی طرف دعوت دی کہ وہ شرق کو تر کر دے ان کا شرق یہی تھا کہ وہ فرشتوں کو بعض انبیاء کو الگ الگ لوگ بعض صالحین کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے تھے شیخ نے سوال کیے کہ جب یہ بات تمہارے سامنے کھل گئی ثابت ہو گئی واضح ہو گئی اسی کے بعد اگلی عبارت میں کہہ رہے ہیں اسی سلسلے سے جوڑ کر کہ وہ عرفتہ اور جب تم نے یہ جان لیا کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہم علیہ حضر شرق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقین مکہ سے اسی شرق کی بنیاد پر قتال و جدال کیا لڑائی کی وَدَعَاهُمْ اِلَىٰ اِخْلَاسِ لِعِبَادَتِ لِلَّهِ وَحْدَهِ اور انہیں اللہ اکیلِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ کی عبادت کی طرف کہ اس طرح عبادت کی جائے کہ کسی کو شریک نہ ٹھرائے جائے اخلاصی سی کو کہتے ہیں کہ خالص کرتے ہوئے اللہ کے اخلاص کی اللہ کی طرف اللہ کی عبادت میں اخلاص کو اختیار کرنے کی دعوت دی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَدْعُوْ مَعَاللَّهِ اَحْدَا لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی دیکھئے احدہ نقرہ ہے عربی قائدے سے آپ نے پڑھا ہے نقرہ عموم پر دلالت کرتا ہے کسی کو بھی احدہ اس میں سب آگئے پیغمبر پرشتے اور عام انسان اولیاء صالحن اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو دعا نہ کرو اور جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ یہ پیچھلے درس میں بھی یہ آیت گزری اور شیخ زید کی تشریح میں تھی یہ شیخ محمد الدلوحاب رحمہ اللہ کی عبارت میں ہے یہ قرآن کی آیت جو سورہ رعات کے آیت نمبر چودہ ہے کہ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَئِ کہ اللہ کو پکارنا ہی حق ہے صحیح پکار صحیح دعا اسی کے لیے ہے آپ اور ہم اس کو پکاریں تو یہی صحیح ہے اب اس کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے جن کو لوگ پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہ ان کی کوئی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے کچھ بھی جواب نہیں دیتے شیخ محمد الدلوحاب اس آیت کو نقل کرنے کے بعد اگلا جملے میں کہہ رہا ہے وَتَحَقَّقَّ اور جب تم نے یہ بات سمجھ لی یا تمہارے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقین مکہ سے کتال ان کا مقابلہ کیا ان کو دعوت دی کیوں کیا تاکہ دعا پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو جائے ہاں نظر و نیاز پوری کی پوری اللہ کے لیے کر دی جائے کسی اور کے لیے نظر و نیاز نامانی جائے وَذَبْحُ كُلَّهُ لِلَّهُ قُرْبَانی اور زبا صرف اللہ کے نام پر ہو کسی اور کے نام پر نہ ہو وَالْاستِغَاثَةُ كُلْهَ لِلَّهُ اور استغاثہ یعنی فریاد طلب کرنا مصیبت اور پریشانی میں جو مدد مانگی جاتی ہے اس کو فریاد طلب کرنا کہتے ہیں استغاثہ سب کے سب صرف اللہ کے لیے ہو اسی طرح عبادت کی تمام قسمیں صرف اللہ کے لیے ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز تھا آپ کی دعوت کا خلاصہ تھا اور آپ مشرقین مکہ کو اسی کی طرف دعوت دے رہے تھے اس میں جو پہلا جملہ ہے اور قرآن کی دو آیتوں میں اس سے استدلال کیا فَلَا تَدْعُمْ عَلَّهِ اَحَدَا غور کیجئے یہ آپ لوگ یہاں کبھی کچھ لوگ ترجمے میں وہ ہوتے ہیں دعا یدعو کا معنی ہم لوگ کرتے ہیں کیا پکارنا بلانا ہے نا آپ بعض پران کے ترجموں میں دیکھیں گے یا دوسری جگہوں پہ کہ دعا کا ترجمہ عبادت بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو یہ ترجمہ غلط ہے یا صحیح تو دعا عبادت ہے یعنی دعا عبادت ہے یہ ایک الگ بات ہو گئی کہ دعا بھی عبادت ہے اور بہت سی عبادتیں عبادت کی ایک قسم ہوئی ہے نا تو یہاں دعا ہی عبادت ہے اس میں ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ اس میں جو حصر کا معنی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری عبادتوں کا مقصود اور اصل جوہر دعا ہی ہے ایک بندہ جب اللہ کی کسی بھی شکل میں کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی طلب کرنا اللہ کا انام پانا خیر اور بھلائی چاہنا دنیا اور آخرت کی اور شر اور بھرائی سے بچ جانا تو وہ مانگتا ہی ہے چاہتا ہی ہے اللہ سے لیکن وہ مانا بھی صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کیسے یہ اس تشریح کی بنیاد پر میں آپ کی توجہ اسی پر مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آخر میں کئی عبادت کا ذکر کیا لیکن ساتھی ساتھ پہلے جملہ کیا کہ تا کہ دعا پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو دعا کی دو قسم کرتے ہیں عام طور سے پڑا ہوگا بار بار آپ نے دعا مسئلہ اور دعا دعا عبادت مسئلہ وہی حاجہ مانگنا طلب کرنا ایک دعا پکارنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے یا اللہ سے ہی مانگنا سجائز ہے اس لئے اللہ سے کہیں ہم اللہ تعالی سے کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ دے یا اس سے بچا یہ سوال ہے یہ دعا مسئلہ ہے جیسے اے اللہ مجھے روزی دے اللہ مجھ پر رحم فرما اپنے فضلوں کو مجھ پر کشادہ کر دے میرے فلا مسئلے کو حل کر دے مجھے اولاد عطا فرما صالح اور نیک اولاد عطا فرما نیک اچھی بیوی دے دے دوسری بیوی دے دے ایسے یہ طلب ہے نا دیکھیں اتنی دعاوں کا ذکر کیا اس آخری دعا پہ آپ میں سے کئی لوگ زیر موش مسکرانے لگے رہتی ہیں تو ہم ان کی طرف سے دعا مانگیں کہ بھئی اللہ تعالی ہمیں اچھا شوہر دے دے وہ یہ دعا مانگیں گی اس درس کو بھی سنتی ہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو شرن ناجائز ہو یا خلاف اقل خلاف دائرہ ہمارے ہاں یہ فطرت کے مطابق ہے ہم اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں اور جب اللہ نے اجازت دی ہے رسول نے عمل کیا ہے تو کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط ہے فطرت کے خلاف ہے یا ظلم اور زیادتی والی بات ہے جہاں تک ہمارے ہندوستان میں ہندو کلچر کا اثر ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دوسری آدمی کرتا ہے تو ایک پر ظلم کرتا ہے یہ لوگوں کے روائی ایک ہی بات ہے ظلم تو ایک والا بھی کرتا ہے کوئی اس کو نہیں بولتا کہ اس کو بی بی رکھنا ہی نہیں چاہیے اولاد میں بھی انصاف کی کا حکم ہے کوئی یہ نہیں بولتا کہ ایک سے زیادہ پیدا نہ کرو ورنہ انصاف نہیں کر پاؤ گے علیہ السلام خیر بیچ میں تھوڑا سا امبسات کے لیے میں نے اس دعا کا ذکر کیا اسے ناجائز نہیں ہے مانگ سکتے تو اللہ رب العالمین سے ہم کوئی چیز جب مانگتے ہیں تو یہ دعا مسئلہ ہے ٹھیک اب اللہ رب العالمین سے سب مانگے بغیر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یا نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ نماز میں بھی دعائیں ہیں یا روزے کی حالت میں ہیں تو جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کسی اور شکل میں کر رہے ہیں سوال نہ کرتے ہوئے تو یہ اللہ کو پکارنا ہے دعائے عبادہ کے طور پر عبادت کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں یاد کر رہے ہیں کیونکہ عبادت کر رہے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہیں عبادت میں نیت ہوتی ہے نا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جب کوئی بھی عبادت کرتے تو نیت ہوتی کیا نہیں ہوتی بغیر نیت کے کوئی عبادت نہیں ہوگی انہ مالا مالا بھی نیت یہ الگ بات ہے کہ اب وہاں یہ بحث ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں میڈ انڈیا نیتیں ہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکت نماز کی پیچھے اس امام کے بازویس مسلی کے معزن صاحب کے آگے فلاں کے نیچے اس چھت کے ہمارے ابو القاسم صاحب بنارسی کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اسی طرح نیت کی تو پغیر والے نے کہا کہ یہ جو آپ اتنی لمبی چوڑی نیت مانے کہاں ہیں قرآن حدیث میں تو بلیں جو آپ مختصر کر رہے ہیں وہ کہاں ہے پیچھے اس امام کے آگے اس کے فلاں ہے نا جو بھی کرتے ہیں یہ زبانی نیت صرف اگر کہا جائے تو حج میں جو تلبیہ پکارتے ہیں وہی ہے بس باقی نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور کہیں بھی زبانی نیت کا ثبوت نہیں ہے بیدت ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں عمل تو ہم جب دعا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں یہاں تک کے ذکر و عذکار کرتے ہیں نماز روزہ کوئی بھی عبادت کریں اس میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہیں اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں تو یہ بھی دعا ہے یہ دعائے عبادت ہے اب اس تناظر میں جو تشریح ہم نے کی کہ دعا کی دو قسمیں ہیں ایک سوال والی دعا ایک عبادت والی دعا تو اب اس تناظر میں ہم دیکھیں تو دعا ہو الابادت یا ہم نے جو تشریح کی اس کی روشنی میں دعا میں ہر عبادت آگئی ہر عبادت میں دعا آگئی واضح تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے جس بات پر جھگڑا کیا ان کو جس کی دعوت دی وہ کیا تھی کہ وہ ہر قسم کی دعا صرف اللہ کے لئے کریں دعا عبادت ہو دعا مسئلہ ہو قربانی کریں صرف اللہ کے نام پر ہے نا آج ہمارے یہاں یہ شیخ محمد ذد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے دور میں اور ہم اپنے اپنے قرد قرد میں دیکھیں کہ شخصیت پرستی کرنے والے قبر پرستی کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جو غیر اللہ سے بزرگوں سے دعا بھی کر رہے ہیں دونوں قسم کی دعایں ہر دونوں قسم کی دعایں ان سے مانگ رہے ہیں یا فلان شیئن للہ یا فلان اللہ کو چھوڑ کر کوئی شیخ عبدالقاضی رجلانی حضرت علی فلان اور فلان کا نام لے کر پکارتے ہیں یہ ان سے دعا کر رہے ہیں یہ شیر کے اکبر ہے یہ ان سے ان کے نام پر ان کی قبر کا تواف کر رہے ہیں ان کے سامنے چھوک رہے ہیں سجدہ رکو کر رہے ہیں اور جو ابھی تو میں نے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کچھ کلپس دیکھی اب وہ ہندوستان کی ہیں کچھ پاکستان کی ہیں میں نے دیکھا کہ بابا صاحب کھڑے ہیں لوگ آ رہے ہیں جھوم جھام کے اور کوئی ان کے پیروں پر اپنی پیشانی رکھ رہا ہے کوئی ان کے سامنے اس طرح جھوک رہا ہے وہ پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں پاس جگہ ایسا ہے کہ مردوں کی طرح خواتین بھی ہیں باقاعدہ کھولا کھولا سجدہ کر رہے ہیں زندہ لوگوں کے سامنے دیکھا گے نہیں آپ نے کچھ اس طرح کی کلپس میں حیران رہ گیا ایسی کئی چیزیں جو آج ہمیں یہ موبائل موبائل کے نظر آ رہی ہیں سنتے تھے پڑھتے تھے دیکھا نہیں تھا سامنے ہم نے قبر پر کرتے ہوئے رو برو دیکھا ہے ہم لوگ جب ان لوگوں نے پیر صاحب کو کیا میں بھائی کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے کیا تو سجدہ وجدہ تو منا نہیں کیا تو پھر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی مجھے کیے تو کوئی ہر جنہی دوسروں کو نہیں کرنا ایسا تو نہیں ہے تو یہ بہت ہی افسوس کی اور حیرت کی بات ہے یہ سب کرنے کے باوجود وہ ان کے اردگرد کے لوگ اور جو لوگ یہ اس قسم کے کلے کلے شیر کے اکبر میں مبتلا ہیں وہ کیسے مطلب مطمئن ہیں ان کو تڑپ نہیں جاگتی ان کے دل میں ضمیر کی آواز ضرور جنجھوڑتی ہوگی کیونکہ ایک بات تو تیہ ہے قرآن اور حدیث کے بیان کے مطابق اور ہم اپنے آپ پر غور کریں توہید ہماری فطرت میں ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت فطرت اسلام ہے فطرت توہید ہے ماں باپ اسے یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ماں باپ اسے مسلمان بناتے ہیں مسلمان تو پیدا ہوتا ہے تو جب فطرت میں ہمارے حق ہے توہید ہے اور جب ہم اس فطرت کے خلاف کوئی کام کریں گے کوئی عقیدہ اختیار کریں گے نا تو یہ نیچرل ہے یقینی بات ہے کہ ہمارے دل میں سوال اٹھے گا اور میرا ایسا ماننا ہے بلکہ میں نے بعض مرتبہ گفتگو کی غیر مسلم مردوں سے عورتوں سے میری بات چیت ہوئی کہیں کہیں تو میں نے جب بھی سوال کیا کسی سے کیا آپ کس کی فلاں کی عبادت کرتے ہو پوجہ کرتے ہو کیوں کرتے ہو کیا دلیل ہے پروف ہے تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس آج تک کوئی مماکل جواب نہ دیا اور اکثر و بیشتر نے اس پر شک و شبے کا اظہار کیا سالوں پہلے میں ایک مرتبہ رمضان مبارک میں جائتانہ جا رہا تھا ایک سندھی لڑکی ملی نوجوان تھی اس سے جب میں نے یہی سوال کیا گفتگو توحید پر شر رہی تھی تو میں نے پوچھا آپ کس کی پوجہ کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا شاید یہ سمجھ کے کہ مسلمان ہیں تو میرے جواب سے خوش ہوگا کہا کہ ماں باپ کے ساتھ میں مندر تو جاتی ہوں لیکن میرا دل اس پر سٹیسفائی اور مطمئن نہیں ہوتا میں اس کو دل سے مجھ کو مانتا نہیں ہوں اس کا یہ جواب جو ہے میں نے پہلے اس کو کہا کہ یہ تو دور غلط ہے تو حیرت زدہ ہو گئی میں نے یہ بات اس لئے کہی کہ اس کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کو نہیں مانتے لیکن اس کائنات کو بنانے والا چلانے والا عبادت کے لائے کوئی تو ہے پھر آپ کس کو مانتی ہیں میں یہ سوال کر رہا تھا اس سے تو بہرحال اس نے وہ جس کی پوجہ کر رہی تھی اس نے خود یہ بات کہی کہ میں کرتی تو ہوں ماں باپ کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے لیکن میں خود دل سے اس پر مطمئن نہیں ہوں یہ جواب اس نے یا اس کے دل کا جو عدمِ اتمنان ہے کیوں ہیں اتمنان کا نہ ہونا یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ علمی انداز چھوڑی یہ پریکٹیکل جواب جو ہے اس کا میں ایسا مانتا ہوں بلکہ یہ واضح ہے کہ یہ اس کی فطرت کی آواز ہے دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے یا ہم یہ کہہ رہے ہیں تو کوئیسچن مارک ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اس لئے میں سوال کرتا ہوں کہ جب کوئی بولتا ہے کہ بھائی کسی نے توحید سکھا ہی نہیں اس لئے فلا شرک کر رہا ہے تو ہمارے لئے پہلے سوال یہ ہے کہ توحید کسی نے سکھا ہی تو شرک کس نے سکھایا اٹھتا ہے نا سوال میں اگر ایک چھوٹا سا کوئی کام کروں تو ہمارے یہاں ایک بولتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے اب آپ کسی کی پوجہ کر رہے ہو کوئی ریزن تو ہونا چاہیے کیوں کر رہے ہو ٹھیک تھوڑی سی بات پھیل گئی لیکن ہمارے اس سے کنیٹڈ ہی ہے آج یہ بات جو محمد رحمہ اللہ نے اپنے ماحول میں سمجھانے کی کوشش کی یہ کن سے مخاطب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو قرآن کا ماننے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رانے والا ماننے والا کہہ رہے ہیں اور ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ جس عقیدے کو اختیار کر رہے ہیں چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہو کچھ دینی چیزوں پر عمل بھی کر رہے ہو لیکن یہ عقیدہ بلکل وہی ہے جو کفار مکہ کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے مخاطب تھے جن کو ہم مشرقین اور کفار کہتے ہیں قرآن حدیث کہتی ہے ہاں ان کا یہ معاملہ نکل کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا جبکہ وہ اللہ کو خالق مالک ممید محیی مدبر مانتے تھے کائنات کا نظام چلانے والا مانتے تھے جھگڑا کیا تھا کیوں قتال کیا کیوں لڑائی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں میں اور ان کے درمیان بیسک جھگڑا تھا توہید اور شرقہ ان کا شرق کیا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو اس کائنات کا خالق مالک مدبر مانتے تھے بلکہ ان کا شرق یہ تھا کہ وہ اپنے معبودانِ باطلہ کو پکارتے تھے دعا کرتے تھے ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے تھے ان کے نام کی قربانیاں کرتے تھے ان سے استغاثہ کرتے تھے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کی دعا پوری کی پوری خالص اللہ کے لیے ہو رہے ہیں کسی اور سے دعا نہیں کرنا دعا مسئلہ بھی نہیں دعا عبادہ بھی نہیں اسی طرح زب نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اب اللہ کے لیے زبا ہو ہمارے ہاں آج جو لوگ قبروں پر یا بزرگوں کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں رد کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے علماء کہتے ہیں کہ ایک بات بتائیے ہم تو قربانی کرتے ہیں جانور زبا کر رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں پھر حرام کیسے ہو گیا شوری میں کوئی بات نہیں ہے ہم بسم اللہ اللہ اکبر بول رہے ہیں جانور حلال ہے لیکن اب اس کو زبا کیا بابا کی قبر پہ تو خورا وہابڑا بول رہے ہیں کہہ رام یہ ان کے الفاظ ہیں ان کو خورا بولتے ہیں وہابی یا وہابڑا بولتے ہیں اللہ کے نام کو بھی نوزباللہ بگاڑتے ہیں تو یہ ان کے خوش ہو جاتے ہیں عوام عوام تھی یار ایک بات بتاؤ ہم نیاز کا کھانا بناتے ہیں اب اس میں رواہ ہے حلال ہے کے حرام پبلک سے پوچھتے ہیں وہ اس میں شکر ہے حلال ہے کے حرام مغزیات ہیں کاجو بادام کشمش چیرونجی وغیرہ حلال ہے کے حرام دودھ ڈالا حلال ہے کے حرام سب حلال ہے ملا کے جب بنایا گھی ڈالا حلال سب حلال ہے اب جب حلال کو ملا کے بابا کے نام پہ کیا تو خورا بول رہا حرام کیا جواب ہے ہاں جی تو وہ نجیس کی ہوا کھانا حرام کی ہوا جس پر اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا اب یہ بولتے ہیں کہ نام تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹے نا جانور یا اللہ کے نام بسم اللہ کر کے کام کیا تو آپ کی نیت میں یہ ہے فلان کے لیے تو یہ غیر اللہ کے نام ہو گیا اسی لیے قرآن میں وَمَا اُحِلَا لَغَرِ اللَّهِ بَحِی کے علاوہ ایک اور بھی تعبیر ہے وَمَا زُبِحَا عَلَنْ نُسُبْ سورہ مائدہ میں یہ جو آستانوں پر یا ایسی جگہوں پر جہاں کوئی گودھ گودھ گاڑا ہوا ہے وہاں جو زبا کیا جائے وہ بھی حرام ہے جس پر نام اب آپ وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے کیوں نہ کر رہا ہوں خیر وہ جو میں نے سوال کیا رواہ جو بولتے ہیں حلال دودھ حلال یہ حلال سب مل کے حرام کیسے ہو گیا تو ہم ان کو بتائیں کہ وہ حرام اس لیے ہوا کہ اس کے اندر شرک آ گیا شرک کی گندگی ساری گندگیوں سے زیادہ بھیانک گندگی ہے سمجھ میں آئی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتال اور جنگ اس لیے کی کہ ساری عبادات ہر کام نظر و نیاز ہو استغاثہ ہو پریاد طلب کرنا دعا ہو سجدہ رکو جتنی بھی عبادت ہے کتاب التوحید میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ ظاہری باطنی وہ سارے عامال اور اقوال جن کو اللہ چاہتا اور پسند کرتا ہے بندوں سے وہ سب عبادت ہے اب اللہ کا جو خوف ہوتا ہے خوف سیر جس کو کہتے ہیں وہ بھی عبادت ہے ایک ڈر فطری ہوتا ہے سام نکل گیا میں چاوکیا ڈر گیا یہ فطری خوف یہ شرک نہیں ہے ایسے ہی محبت ماں باپ سے محبت بھائی سے محبت بیوی سے محبت یہ جائز محبتوں کی بات کر رہا ہوں کچھ محبتیں ناجائز بھی ہیں تو اس میں سے سب سے بڑی ناجائز محبت ہے اللہ کی طرح کسی اور سے محبت کرنا وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَيْنِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے انداد بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں کہ ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے یا کرتے ہیں تو اللہ سے جو محبت ہے ویسی کسی اور سے کیا شرک یہ محبت اور خوف اللہ پر توقل اور بھروسہ رجا اور امید یہ دل میں ہوتا ہے دل کے عمال ہیں عبادات یہ بھی اگر دوسرے سے ہوگی تو شرک ہوگا ظاہر میں جسمانی میں کیسے رکوع ہے سجدہ ہے قربانی ہے یہ ساری چیزیں اگر ان میں سے کوئی چیز کسی پرسنٹ میں غیر اللہ کے لئے بھی شرک زبانی طور سے ہم اللہ کی تسبیح اور بلندی اور بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ اب آپ کسی کی اور کی جائے بولتے ہیں آئے ہمارے یہاں بہت سارے غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمان نہیں سمجھتے بھارت ماتا کی جائے اور اس قسم کے کلمات میں وہ کہتے ہیں کہ کیا برا یہ اس سے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے اور یہ ہم مسلمانوں کی انتہائی کمزوری ہوئی اور یہ قبر پرست اور ان لوگوں کی وجہ سے سمجھانے میں اور دکت ہوتی ہے کہ ہم مشرقین کو سمجھانے ہی پا رہے ہیں ہمارے ملک کے ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے جیسے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھارت ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کے ملک کو وطن کو یہ نہیں کہتے ہیں ہم وندے ماترم بولتے ہیں ماتر بھومی اور اس کو ماں بولتے ہیں پوجہ کرتے ہیں تو اس میں برا ہی کیا ہے تو ہم ان کو یہ سمجھائیں کیا نام ہے آپ کا آپ کیا جواب دیں گے اس کا آپ کے جو پچھلا مذہب تھا اگر یہی لوگ کہیں کہ بھئی ہم مہا بندے ماترم یا میں بھارت کی پوجہ کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کیا بولو گے آپ اگر آپ انکار کرو کہ میں یہ نہیں بولتا تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو وطن سے محبت نہیں کرتے دیش بھکت نہیں ہے نہیں میں سمجھا نہیں آپ کیا بولیں بہت اچھے کہیں نہ کہیں نہیں واضح ہے لیکن ہم ان کو کیسے بولیں وہ مسلمانوں پر یہ سوال اٹھا کے تناظر میں دیکھیں ٹی وی چینل پر پیپرس میں اور دوسرے مقامات پر اس طرح کے سوال اٹھا کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان دیش سے پریم نہیں کرتے پریم الگ ہے اور ہر پریم کے اپنے دائرے ہیں محبت کے مجھے ماں سے محبت ہے مجھے اپنی بیوی سے بھی محبت ہے دونوں جگہوں پر محبت کا بچے سے محبت ہے میرے محبت کے اظہار میں دونوں جگہیں فرق ہوتا ہے جس طرح ماں سے میں محبت کرتا ہوں اگر بیوی سے بھی کرنے لگوں اسی طرح سے تو بیوی ناراض ہو جائے گی یہ صرف مزاق نہیں ہے یہ ایک چیز سمجھانے کے لئے میں نے مثال دی کہ ایسے ہی محبت کے الگ الگ حدود اور دائرے ہیں اور یہ دائرہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے ہمیں غیر مسلموں کو یہ سمجھانا چاہیے میرے دوست اللہ غریقے رحمت کرے ہمارے بزرگ دوست تھے مجھے بھائی مانتے تھے عبدالواہد بھائی جہن سے مسلمان ہوئے تھے وہ بڑا پیارا جملہ بولتے تھے غیر مسلموں سے گفتگو کے درمیان اس جملے کو میں اکثر دہراتا ہوں بہت اچھا ہے وہ کچھ بڑے لوگوں کے جب تسکیرہ ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ غیر مسلموں سے کہ وہ ہمارے لئے آدھرہ نہیں ہو سکتے ہیں پجھانی نہیں آدھرہ نہیں ہو سکتے ہیں پجھانی نہیں اب اس کو ہم کیسے سمجھائیں تو ہم ان سے یہ بتائیں کہ دیکھئے ماں باپ ہمارے نزدیک آدھر نہیں ہے ہندو دھرم میں ماں باپ کے پیر چھوے جاتے ہیں کئی لوگ آپ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ ماں باپ کو ہم بھگوان کا درجہ دیتے ہیں پوچھتے ہیں لیکن ہم کلیر کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی عزت و احترام کرتے ہیں یہ ہمارا مذہب بھی حکم دیتا ہے کہ ان کی عزت و احترام کی جائے لیکن ان کی پوجہ نہیں کی جائے گی اور اگر وہ بھی فورس کریں کہ کسی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرو تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَنْتُشْرِكَ بِ مَا لَيْسَ لَقَبِهِ عِلْم فَلَا تُتِعْهُمَا اللہ نے صاف صاف کہا آگے کہا وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةَ کہ دنیا میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھی سنگت رکھو لیکن اگر وہ تمہیں اس بات پر فورس کریں تم کو مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ ایسی کسی چیز کو شریک ٹھہراو جس کا تم کو علم نہیں ہے دیکھئے یہ بات آگئی جس کا علم نہیں ہے مطلب کوئی دلیل ہے ہی نہیں کوئی پروف ہے ہی نہیں تو تم ان کی اطاعت نہیں کرنا ان کی بات نہیں ماننا اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے میں ہم ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے نہیں مانتے یہ آرڈر بھی ہے اور یہ نیچر بھی ہے ایک بات ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان کے لیے مخلوق میں انسانوں میں ساری کائنات میں ہاں سب سے زیادہ قابل احترام کون ہے اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غیر مسلموں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے اور ان سے سب سے زیادہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے اگر کوئی مسلمان یہ بولے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا ہے نا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کے باوجود ہم ان کی پوجہ کو شرک مانتے ہیں ناجائز اور گناہ مانتے ہیں ان کی پوجہ نہیں کی جا سکتی سمجھ رہے ہیں اچھی طرح دماغ میں رکھیے اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف یہاں سن کے گزار دینے والی نہیں ہے یہ آج کے موجودہ ماحول میں جو مسلمانوں کو ٹی وی چینل ابھی میں نے تھوڑی سی کلپ دیکھی تھی چینل پہ ایک سوال کیا گیا اسے او ایسی صاحب سے کئی سوالات میں سکرین پہ دکھایا شریعہ ورسس سمویدان تو کہا کہ آپ کے نزدیک دونوں میں سے کون سا اہم ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہی جواب او ایسی صاحب نے دیا کہ سمویدان ہمیں خود کہتا ہے کہ آپ کو مذہب کی آزادی ہے اور ہم اس بنیاد پر مذہب کو اختیار کرتے ہیں اور سمویدان تو بعد میں بنا کہاں سے آیا سمویدان لوگوں نے بنائے نا تو یہ ابھی میں اس سے اور بھی آگے دو چار یہ تو جیسے ٹی وی چینل پہ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں امپی ہیں ان کو لحاظ کر کے بولنا پڑتا ہے ہم ایک موٹا سا سوال کریں آج کل کھلے کھلے جلسے ہو رہے ہیں اور ہندو جو تنظیمیں ہیں وہ صاف صاف لکھتے ہیں کہ یہ سمویدان ہم نہیں مانیں گے ہندو تو پہلے سمویدان بعد میں یہ وہ اعلان کر رہے ہیں پوشٹر ابھی ایک پوشٹر بتایا تھا وہاں آپ یہ سوال نہیں کرتے ہیں اور اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو کیا آپ یہ الزام ان پر لگا رہے ہیں کہ یہ دیش دروہی ہیں مسلمان کو فٹ سے بول دیتے ہیں چلیے ایک بات اور اگر ہم یہ کہیں یہ ابھی اپنے درمیان یہ جواب آپ دیں گے تو آپ کو ایکسپلین کرنا فلحال دکت آئے گی یہ غیر مسلم کے سامنے ٹی وی چینل پہ اگر آپ یہ بولیں گے کہ بھئی ہمارے نزدیک دین شریعہ مقدم ہے اس کے بعد یہ تو ان کو حضم نہیں ہوگا وہ فوراں الزام لگائیں گے حالانکہ وہ بھی یہی مانتے ہیں حالانکہ وہ بھی یہی مانتے ہیں لیکن ہم کو انتہان کے طور پر پیش کرتے ہیں اور یہ الزام لگانے کے لیے میں نے ابھی کہا کہ کیا آپ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ ماں باپ سے زیادہ محبت ہے یا دین سے کیا جواب ہوگا ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے زیادہ محبوب ہوگی اور نہیں ہے تو پھر ایمان والا نہیں ہے حدیث کہہ رہی ہے ہے نا دوسری بات سمویدھان کی اور ان کی جو بات کر رہے ہیں ابھی بابری مسجد اور رام مندیر کا جب فیصلہ آیا افضل گروہ کے تعلق سے جو فانسی کا فیصلہ آیا اس میں سپریم کورٹ کے ججس نے اپنے ریمارس میں یہ بات کہی ہے اب انگلیش عبارت مجھے نہیں پتا لیکن میں نے جو ترجمے اور بار بار حوالے پڑھے اس میں یہ تذکرہ ہے جیسے مثال کے طور پر رام مندیر کے بارے میں بابری مسجد کے بارے میں کہ اس جگہ پر مندیر ہونے کا کوئی مضبوط ثبوت نہیں ملا لیکن لیکن کیا لوگوں کے جذبات نیشن کے اور اکثریت کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئی یہ فیصلہ کے جا رہا ہے تو آپ نے کیا کہا مطلب ثبوت نہیں ہے فیصلہ ڈیسیزن کس پہ دے رہے ہیں بڑا کیا ہوا تو آپ نے سمویدھان سے بڑا سپریم کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے کہ جذبات اکثریت کے جذبات جو ہیں وہ سمویدھان سے بڑے ہیں تو آپ ان کو بولو گے دیش پریمی نہیں ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اب ہمارے جذبات ہمارے جذبات کی اہمیت نہیں ہے کیا میرا جواب سمجھ میں آ رہا ہے افضل گروہ کے ریمارک میں بھی یہی بات کہی سپریم کورٹ کے جج نے کہی کہ ثبوت تو نہیں ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ اور دہشت گرد اور فلاں اور فلاں جو بھی الزام لگایا گیا پرانی بات ہو گئی ٹھیک ٹھیک یاد نہیں ہے لیکن یہ بات ہے لیکن لوگوں کا قوم کے جذبات کا خیار رکھتے وہ اسے پانسی دینا چاہیے اس پر انٹرنیشنل لیول پر جو ہے لوگوں نے بحث کی کہ یہ کیسی بات تو اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ہم سامنے رکھیں اور آج ہندو تنظیموں کی جو انارے ہیں اس کو سامنے رکھیں تو وہ تو کھل کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جذبات ہماری آستہ سمویدھان سے بڑھ کر ہے پھر یہ سوال مسلمان سے ہی کیوں میری بات سمجھ رہے ہیں اگر آپ یہ جو پہلا جواب آپ نے دیا میرے نزدیک یہ جواب صحیح نہیں ہے کہ دونوں آنکھوں میں سے کون سی آنکھ آئے میں یہ چھپ کر آنے والی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایکوالیٹی مانتے ہیں دونوں میں سوال ہی نہیں ابھی میں نے کلیر بتایا کہ جب ہمارے نزدیک محمد رسول اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ افضل ہونے کے باوجود عبادت کے کسی کام میں شریک نہیں ہے حقدار نہیں ہے تو اب کسی اور کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دیں گے رسول کا جو حق ہے رسول کو دیں گے ماں باپ کا جو حق ہے ماں باپ کو دیں گے وطن کا جو حق ہے وطن کو دیں گے ہر ایک کی محبت کا دائرہ ہے میرے سارے جوابوں کو ملا لیجیے جو آخری جملہ میں نے کہا اس سے بیوی سے محبت بھائی سے محبت بیٹے سے محبت ماں سے محبت باپ سے محبت محبت سب سے ہے لیکن محبت کے اظہار کا طریقہ محبت کا دائرہ ہر جگہ الگ ہے بات سمجھ رہے ہیں اور یہ فرق ہر ایک سمجھتا ہے اس کو تفصیل سے بولنے کی ضرورت نہیں ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو لوگ مزاق اور ہسی والی بات سمجھتے ہیں لیکن ایک سیریس مارکمیٹر ہے جو نیچرل ہے تو ایسے ہی یہ نیچرل حدود ہمیں کون بتائے گا یہ آج کے چلتے پھرتے بھیڑ بھاڑ نعرہ بازی کرنے والے کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں پر تھوپیں گے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ایسی محبت کی جائے ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ایسے عزت کی جائے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ ترانہ پڑھئے آپ یہ پڑھئے تو آپ وطن سے محبت کرنے والے کہلائیں گے یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا داہرہ بھی نہیں ہے آپ کو اکل بھی نہیں ہے ہر ایک سے ایک ہی ڈھنگ سے محبت کرنے کو بول رہے ہیں بیوی سے بھی ماں سے بھی جیسے بیوی سے کرو گے بسے ماں سے کرو گے کیا آپ یہی کہہ رہے ہو سمجھ رہے ہیں میری بات تو یہ فرق ہمیں سچا دین اور صحیح دین اور حدود سکھاتی ہے ان باتوں کو جو میں نے بیان کیا ان کو سمجھ کر آج کے ماحول میں غیر مسلم دنیا کو بھی سمجھانا یا میڈیا میں اس کو پھیلانا ایک مسلمانوں کی طرف سے ضرورت ہے لیکن ہمارے مسلمان ہر اعتبار سے ہر معاملے میں ایک قسم کی بے ہسی کا غفلت کا شکار ہیں اور مسائل کے ہلکے سلسلے میں وہ راستے اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق حقیقی راستہ ہے ان راستوں پہ آنکھ بند کر کے دوڑ رہے ہیں جس میں دوڑنے کے باوجود صرف ہاپنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہم آگے بڑھتے ہیں شیخ محمد بن عدل وحاب رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ یہ شرک جس میں وہ لوگ مبتلا تھے اللہ کی ربوبیت کو ماننے کے باوجود اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفار مکہ سے قتال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان سے یہی تھی کہ عبادت کے جتنے امور ہیں وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ کے لئے کیے جائیں قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے بار بار مختلف پیرائیوں میں ذکر کیا کہ عبادت میں سے کوئی بھی قسم جو عبادت ہے غیر اللہ کی طرف پھیرنا یہ مہا پاپ ہے ظلم عظیم ہے شرک ہے شرک اکبر ہے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اپنے نبی کو ایک جگہ حکم دیتے ہوئے کہا قل انہ سلاتی ونسو کی ومحی آیا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبدالکہ امیردو وانا اول مسلمین آپ کہہ دیں کہ میری نماز انہ سلاتی ونسو کی میری نماز نماز جسمانی عبادات میں سب سے اہم ونسو کی اور میری قربانیاں قربانی مالی عبادات میں ایک اہم عبادت زکاة کے بعد حج اور زکاة کے بعد ایک اہم ترین عبادت قربانی میری قربانیاں انہیں میری جسمانی عبادتیں میری مالی عبادتیں ومحی آیا اور میرا جینا زندگی کے امور معاملات ومماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین صرف اللہ کے لیے کون اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں میری نماز روزہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے شریک کوئی نہیں ہے وَبِدَعَلِكَ اُمِرْتُو اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کون اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حکم دیا جائے رسول سے کہو تم یہ کہہ دو کہ مجھے اسی کا حکم ہے اور یہی آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وَأَنَا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں اللہ کے اس حقوں کو ٹھیک واضح یہ امام الدل باہب کی اس عبارت کا اب اس کے بعد جو ہے ایک لمبی عبارت ہے شروع کروں چاہے پی کے پھر یا تو پھر روک دو تو روک دو نہیں آپ لوگوں بھی مرضی ٹھیک ہے یہاں رکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے